یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے محدود اس وقت کا انتہائی موثر استعمال کرنا ضروری ہے میں آپ لوگوں کو جو کورس کروا رہا ہوں جب یہ نئے لوگ میرے پاس آتے ہیں میں نے مفتی صاحب کو بتائی بھی تھی یہ بات جو بالکل نئے لوگ آتے ہیں جنہوں نے پہلے کبھی نہیں کیا ہوتا ان کے لئے میں سات دن کا یہ کورس کرواتا ہوں اور سات دن صبح نو وجہ سے لے کر شام چھے وجہ تک پریکٹسز جو بھی پریکٹس کروائیے نا آپ کو میں نے اس طرح کی میں بہت زیادہ ایکسیزز کرواتا ہوں بولنے کی مختلف موضوعات پر جن لوگوں کو پہلے سے تجربہ ہوتا ہے ان کے لئے یہ چار یا پانچ دن کا کورس ہوتا ہے مکمل دن کا آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے لئے جو ٹائم ملا وہ تقریباً دو تہائی تھا یعنی کہ صبح نو سے چھے کی بجائے آٹھ سے ایک بجے تک تھوڑا ٹائم کم ہو گیا دن بھی کم ہو گیا اب مجھے پیغام دو پھر بھی پہنچانا ہے اب میں نے کچھ مثالیں کم کی مثلا ایک چیز کو سمجھانے کے لئے میں نے تین مثالیں دینی تھی تو میں نے دو مثالیں دی میں نے تیس فیصد ٹائم بچا لیا بات بھی کر دی وہ پوائنٹ بھی ڈسکس کر لیا صرف مثال ایک کم کر لی ایکسیزز چھے کروانی تھی میں نے دو کروانی میں نے ٹائم بچا لیا کچھ چیزیں جو میں نے سوچا کہ یہ آپ کے علم میں ہوں گی مثلا میں نے یہ کچھ انتیزیں سکیپ کی پشلی سلائیڈ میں میں نے کہا دلیل کی طاقت قرآن اور سنت ہے اس کے بعد دلیل کی ضرورت نہیں رہتی مسلمانوں میں بات کر رہے ہیں آپ آیات پیش کرتے ہیں حادیث پیش کرتے ہیں یہ گئی آپ پتہ نہیں جان کے ہلا دیتے ہیں کبھی کبھی یہ ہمارے لئے حتمی دلیل ہے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو یہ آپ کے ساتھ اس کے اوپر بحث کر رہے ہیں کہ اس کی تفصیل بتانے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں تھی میں نے سکیپ کر دیا کیونکہ میں اپنے کم وقت کو زیادہ سے زیادہ بہتر طرح سے استعمال کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میں وہ چیزیں بتاؤں جو نئی ہو اور آپ کو ان کا فائدہ ہو یہی کام آپ کا بھی ہے کہ آپ نے اپنے وقت کا محصر تلین استعمال کرنا ہے